بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے کلاس ٹینت کی سبجیکٹ انگلیش یونٹ نمبر فرسٹ حضرت محمد پیس پی اپون ہیم اینڈ ایمبوریمنٹ آف جسٹس کی جو ٹرانسلیشن سٹارٹ کی تھی وہ ہم نے اس کے تین پیڈاگراف جو ہے ٹرانسلیشن میں کیے تھے اور آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم جو ہے فور پیڈاگراف فور سے سٹارٹ کریں گے اس کی ٹرانسلیشن جو مشکل ورڈ ہیں ان کے الفاظ کے معنی اوپر اوتو میں رائٹ کیے گیا ہے اور یہیں آپ نے ہوم وک میں بھی کرنے ہیں تو شروع کرتے ہیں دورنگ کہتے ہیں کہ دوران دس سرمن سرمن کہتے ہیں خطبہ یا خطاب دورنگ دس سرمن خطبے کے دوران انساری ایک جو انساری تھا سینگ اس نے وہ دیکھ رہا تھا اس نے دیکھے سم مین کچھ آدمیوں کو فروم در ٹرائب ٹرائب کہتے ہیں قبیلہ یعنی اس نے خطبے کے دوران چند جو ہے افراد ایسے جو تھے جو کہ قبیلہ تحلبہ سے تلق رکھتے تھے ان کو وہ دیکھ رہا تھا جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یعنی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا they stood up اور ان کو دیکھے وہ کیا ہو گیا کھڑا ہو گیا and pointed toward toward کہتے ہیں کی جانب یا کی طرف pointed کہتے ہیں اشارہ کرنا ٹھیک ہے اور وہ اٹھ کڑا ہوا and pointed toward اور ان کی جانب جو ہے them ان کی طرف اشارہ کرنے لگا and said اور اشارہ کر کے یہ کہنے لگا during the sermon خطبے کے دوران an انساری seeing some men from the tribe of بنو تحلبہ sitting there stood up and pointed toward them and said یعنی خطبے کے دوران ایک انساری جو ہے بنو تحلبہ کی قبائل سے تلق رکھنے والے چند آدموں کو جو ہے دیکھ کر وہ کیا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اشارہ کر کے کہنے لگا اور رسول of اللہ peace be upon اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم their ancestors یعنی ان کے جو اباؤ جداد ancestors کہتے ہیں forefather یا پھر اسلاف ہمارے باپ دادہ their ancestors ان کے جو اباؤ جداد تھے killed انہوں نے قتل کیا تھا a member ایک رکن کو ایک فرد کو of our family ہمارے خاندان کے یعنی شکایت کرنے لگا اور رسول peace be upon of اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم their ancestors killed a member of our family کہ ان کے اباؤ جداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا we appeal اور ہم آپ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں to you آپ سے to get one of them کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو hanged لٹکا دیں یا پھانسی دے دیں in exchange exchange کہتے ہیں کے بدلے میں for that ان کے بدلے میں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کے قبیلے میں سے کسی بھی آدمی کو ہمارے اس فرد کے بدلے میں جو ہیں پھانسی دے دیں درسول بھی اس پہ one him replied تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یا فرمایا جواب میں یہ فرمایا the revenge جو بدلہ ہے the father باپ کا cannot be taken وہ نہیں لیا جا سکتا on his son اس کے بیٹے سے یعنی اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ بیٹے سے نہیں لے سکتے اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم سزا باپ کو ہر متنفس جو ہے وہ اپنی سزا خود بھکتے گا درسول peace be upon him نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known بہت ہی well known کہتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف ہونا جانے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مشہور و معروف تھے for کے لیے his justice اپنے انصاف کے لیے that even حتیٰ کہ the Jews جو یہودی جو تھے who were his bitter enemies جو کہ ان کے سخت ترین دشمن تھے یا جانی دشمن تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن تھے اور جو ہماری پہلے والی کتابیں ہیں اسمانی توریہ زبور انجیر ان کے اندر بھی یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو آخری نبی نبی امی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سخت ترین جو دشمن ہوں گے سب سے زیادہ وہ یہودی ہوں گے یعنی ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے who were his bitter enemies جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے brought their suits یعنی وہ لے کر آتے brought کہتے ہیں their suits اپنے مقدمات to him نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس and he decided اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فیصلہ فرماتے cases in معاملات کا in accordance with the Jewish law accordance with کہتے کے مطابق the Jewish law یہودی قانون کے مطابق یعنی جو ان کے الہامی کتاب تھی جو ان کے rules تھے ان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملات کے فیصلے فرما دیتے یعنی ان کی مذہب کے مطابق ان کی جو افضا منتقیب ہوتی تھی وہ ان کو مطلب بتا دیتے تھے he very strictly وہ بہت ہی سختی سے follow پیر بھی کرتے the amendment of Allah اللہ تعالیٰ کے حکم کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو پاسداری تھی ان میں سخت رویہ پناتے if اگر یہ مطلب آیت ہے اور ان کو آپ نے اردو ترجمہ بھی جب اس کا لکھیں گے تو inverted کومہ میں ہی اور اس کا ترجمہ بھی ہو بہو ایسے ہونا چاہیے if اگر they come to you اگر وہ آپ کے پاس آئیں either judge between them چاہے تو آپ ان کے درمیان چناؤ کر دیں judge فیصلہ سنا دیں اور decline to یا پھر انکار کر دیں یا منع کر دیں to interfere مداخلت سے یعنی ایسے ہمارے if they come to you کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں either judge between them اور decline to interfere یہ آپ کے مرسی ہے کہ آپ چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا پھر اگر آپ مداخلت سے انکار کر دیں if you decline اب اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اگر آپ جو ہے decline منع کر دیتے ہیں یعنی فیصلہ نہیں فرماتے if you decline اگر آپ انکار کر دیتے ہیں you cannot hurt you sorry they cannot hurt you وہ آپ کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے in the least come as come یا آخری دم تک یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں نا ان کی فیصلہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایسی پروٹیکشن کیا ہے کہ وہ آپ کو مطلب تکلیف نہیں پہنچا سکتے دیکھیں not hurt you in the least کہ کم از کام وہ آپ کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے if you judge دیکھیں اگر آپ فیصلہ فرماتے ہیں judge equity تو مساوی طریقے سے برابری سے غیر جانتداری سے جو ہے فیصلہ کریں between them ان کے درمیان for اللہ love کیونکہ اللہ محبت کرتے ہیں those who ان لوگ کے ساتھ who judge جو کہ فیصلہ کرتے ہیں in equity غیر جانتداری طریقے سے یا پھر مساوات سے یا جو برابری کا فیصلہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں اس کے بعد چھٹا پیراگراف justice demands یعنی جو انصاف ہے demands وہ مطالبہ کرتا ہے that it should be up heard کہ وہ کس لیے آیا ہے قائم رکھنے کے لیے یا قائم رہنے کے لیے in all the circumstances تمام قسم کے حالات میں justice demands that it should be up heard in all the circumstances کہ یعنی جو انصاف ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں قائم رکھنا چاہیے even حتی if it goes against کہ آپ کو مخالف ہی لے جاتا ہے once own self آپ کی اپنی ہی ذات کے متعلق اور one family or relation یا پھر آپ کے اپنی خاندان کے متعلق ہو یا پھر اور relation یا رشتداروں کے یعنی انساف کا دامن جانا آپ نے ہر حال میں تھامے رکھنا ہے بے شک وہ انساف آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آپ کے خاندان کے خلاف یا رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو all of his life یعنی تمام درجہ زندگی تھی حضرت محمد پیس پی پون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنی تمام زندگی میں جج چناؤ کیا فیصلہ کیا دوسرے لوگوں کے معاملات کا کس کے ساتھ انساف کے ساتھ اور اپنے صحابہ کرام کو یعنی کمپینین ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو ان کی حیات تیبہ میں ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ بھی کہہ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم خود بھی لوگوں کے معاملات ان کے درمیان جب فیصلہ کرتے تھے تو انصاف کے ساتھ کرتے تھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کو بھی انصاف کی تلقین کی یہ روایت کہتے ہیں روایت یہ روایت کی جاتی ہے حضرت علیہ 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 انہوں نے حضرت علی سے کہا یہ ہم مراد کیا حضرت علی فرمان اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جب two men come to you جب دو آدمی آپ کے پاس آئیں فیصلے کی فیصلے کے لیے never decide تو کبھی بھی فیصلہ نہ فرمائیں یا حل نہ کریں in favor حمایت میں of ون کسی ایک کے without hearing the arguments بغیر سنیں argument کہتے دلائل کو of the other یعنی بغیر دوسری پارٹ یعنی جو دوسرے جس پہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے دلائل سنیں بغیر آپ تہلے کی حق میں فیصلہ نہ فرمائیں it is then most likely کیونکہ یہ امکان ہو سکتا ہے بہت زیادہ قریب ترین that you will know the truth آپ کو سچ جاننے میں یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ جب آپ دونوں طرف سے ان کے دلائل سن لیں گے تو آپ کو سچ کا گمان یعنی حقیقت کا انصاف کا فیصلہ کرنے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ریپورٹیڈ اللہ رسول پیس 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 حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ قاتبین وحی میں شمار ان کا ہوتا ہے یعنی وحی کے لکھنے والوں حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ریپورٹیڈ اللہ رسول پیس 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 حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآل سلم سے روایت کرتے ہیں ایس سنگ اس طرح کہتے اینی رولر کہ کوئی بھی جو حکمران ہوتا ہے اولاد جج یا پھر جج جو ہوتا ہے جو بند کر لیتا ہے اپنے درواز سے غریبوں پر یعنی جو کہ اپنی درواز غریبوں پر کنگ لوگ پر بند کر لیتا ہے اللہ کھلوز ہیس ڈور اللہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے ان پر جب نیڈی اور دستی یعنی جب وہ بندہ کنگال ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے تب اللہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے تو یہاں پہ جو ہیس ورڈ دیکھیں سینٹر میں یوز ہے لیکن اس کا ایچ کپیٹل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرنام یوز کیا گیا یہ اللہ کے لئے کیا گیا اور اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے جب ہم اس کی پلیس پہ پرنام یوز کرتے ہیں تو ہیس ہو گیا ہیم ہو گیا ہی ہو گیا اس کے لئے ہم ایچ کپیٹل رائٹ کرتے ہیں یہ رول ہے چاہے وہ سینٹر میں آئے سینٹر میں آئے یا سٹارٹ میں آئے تو آج کے لئے آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہوم ورک میں آپ اس کے ورڈز میننگ کریں گے سارے کے سارے جو ہائیلٹ کیا گیا ہیں اور اچھے سے آج کی ڈیل ڈال کے نیت طرح سے کام کریں گے اور ڈیلی کا کام چاہے وہ سبق ہے گرامر ہے ورڈز میننگ ہے ٹرانسلیشن جو بھی آپ کروائے جاتا ہے وہ آپ نے ڈیلی ہی یاد کرنا ہے اور ڈیلی ہی رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ